یوکرین کا روس کے بریانکس علاقے پر بڑا حملہ دکھائیے ذرا بریکنگ with the visuals بڑی خبر یوکرین کے حملے سے روسی شیطر بریانکس میں blackout visuals کے ساتھ دکھائیے یوکرین کے شیطریہ گورنر الیکزانڈر بوگواز کا دعویٰ یوکرینی حملے میں بریانکس کے پاور پلان پر اقصان پہنچا یہ خبر آ رہی ہے بریانکس میں ہوئے یوکرینی حملے میں کسی کی موت نہیں میر نے یہ بھی کہا ہے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے اس کے visuals بھی بڑے خطرناک ہیں وہ ہے کس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے رشیہ کے airbase پر لیکن اس کے بعد یہاں پر یوکرین نے کیف پر حملے کا مکوکا سے لیا بدلا سکھائیے بڑی خبر visuals کے ساتھ مکوکا میں روسی ملٹری بیس پر یوکرین کا بڑا حملہ یہ دیکھئے اب آپ یوکرینی حملے میں چار سو روسی سینکوں کی مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مکوکا پر حملے میں بڑے نقصان کی روس نے بھی کی پشتی یوکرین نے ہائیمار سے کیا مکوکا پر حملہ یہ دیکھئے اب آپ یہ دیکھے کس طریقے سے یوکرین نے مکوکا پر حملہ کیا اس کے visuals آ رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئی ہے یوکرین بارڈر کے پاس ہے روس کا وورونیز ملٹری ایر بیس یوکرینی ڈرون کی رینج میں ہے وورونیز ملٹری ایر بیس یہ بڑا غدرناک حملہ کیا گیا تھا جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ راہول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ پر آئیں گے لیکن پہلے میں فلور گرافکس آپ نے درشوں کو بتانا چاہوں گا مکوکا پر اٹاک کیف پکس کا بدلہ سیدھے دیکھئے اب آپ یہ جو جانکاری میرے پاس آئی ہے روس نے کیف پر حملے کا بدلہ زیلنسکی نے مکوکا پر اٹاک سے لیا ہے روس نے آرمی بیس پر حملے میں پوتن کے چار سو سینکوں کی موت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے یوکرین کی سٹرائیجک کمیرکیشن کے آرم فورسز نے دعویٰ کیا ہے ہم میں ایک یہ وقت سینی بیس پر روس کے چھے سو سینکوں کی موجود ہونے کی خبر روسی سورسز نے خود سو سے زیادہ سینکوں کی حطاحت ہونے کی بات گئی ہے یوکرین کے ہائیماس اٹاک میں مکوکا کی ایک سکول کی بیلڈنگ دوست ہو گئی ہے راہول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ زکھائی ہے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ زکھائی ہے اور میں سیدھے چلوں گا کومنڈور جی جے سنگھ سر کے بعد سر یہ جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں ان کے اوپر واپس اٹاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی جو مکوکا کا ہے اس کو ویریفائی ہونا باقی ہے لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ رشیہ اس کا جواب بہت تیکھے طریقے سے دے گا ہاں بالکل اس کا تیکھے طریقے سے جواب تو دیتا ہے مگر وہ جواب جو دیتا ہے وہ انفرسٹرکچر پاور ان کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر کرتا ہے ملٹری اڈے جو ہیں ان کے جہاں پہ ان کی طاقت ہے وہاں پہ نہیں جیسے کہ میں جو مین ان دونوں دیشوں کے اندر سٹریٹیجی کا ڈیفرنس دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یکرین ہے اس کے بہت پرسائز ملٹری سٹرائکس ہوتی ہیں جیسے کہ سارٹوف کے اندر نیو یر ڈے کے اندر انہوں نے ایک بٹالیر کو ساپ کر دے جو وہاں پہ اپنا نیو جیری پارٹی کے لیے اکٹھے ہو رکھے تھے اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ورانوز ایر بیس کے اوپر حملہ کیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو دوسری نام آپ لے رہے تھے میکٹوہ میں کیا تو میرا جو ماننا ہے کہ جو پلاننگ سٹریٹیجی ملٹریلی پوائنٹ آف ڈیو تو دیکھا جائے وہ یکرین کی بہت مضبوط ہے یہ وہ ان کو بدلکسان بچاتے ہیں وہ کرتے ہیں اٹیک جیسے مسائلیں چھوڑ دی دو دو سو دو سو اکی بار اٹیک جو پہلے خندر دیش ہو چکا ہے آپ خندروں اوپر مار رہے ہیں آپ ان کے پاور سٹرکچر اوپر مار رہے ہیں پر سٹرکچر اٹیک چکا ہے سو겠죠 پہلے خندر کے کاف Galilei پہلے خمال پہلے کے خافلے کی larger سبب کی